بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری پاک افواج ہے اس کے لئے اگر ہم دیکھیں معاملہ دیکھیں تو جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں چاہے وہ قدرتی آفات ہو چاہے وہ سرعت کی دفاع کرنا ہو تو ہمارے پاک فوج جو ہے وہ اپنی جان کا نظرانہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور وہ ثابت قتم رہتے ہیں اور وہ ملک اور قوم کی خدمت کرنے میں ہر وقت آگے رہتے ہیں تو یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور ہمارے جو چھے بادر جوان ہیں انہوں نے جو ہے آن ڈیوٹی جامش عادت نوچ کی ہے اور ہمیں جو ہے بحیثتہ پاکستانی ان پہ جو ہے فقر ہے ہم اپنے آرمی پہ پراؤٹ فیل کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جو فورن فنڈنگ کیس پہ آٹھ سال سے جو معاملہ چل رہے تھے اس کا بل آکر فیصلہ آ گیا ہے جو پی ٹی آئی کے بانی رکن ہے اکبر ایس بابر صاحب انہوں نے نویمبر دو ہزار چودہ میں فورن فنڈنگ کیس سے ریلیٹڈ جو ہے دستہ ویزار دیئے تھے پروف دیئے تھے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ غیر قانونی طریقے سے فنڈنگ لے رہی ہے اور تقریباً تیرہ بینک اکاؤنٹ سے سے نکلے جس سے یہ ظاہر آیا ہوا کہ جو منی لانڈنگ کے بھی معاملات نظر آ رہے ہیں اور جو وائلیشن ہے کونسٹیٹوشن کی وہ بھی ہے اس کا جو فیصلہ ہے ورڈکٹ ہے ورڈکٹ کے تحت جو ہے پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان صاحب نے آرٹیکل سترہ کا جو ہے وہ وائلیشن کیا ہے سادق اور امین نہیں رہے ایف ایڈیوٹ جو سائن کر آیا ہے وہ غلط بیانی پہ اور جھوٹا سائن کر آیا ہے اور ملک اور قوم کے ساتھ غلط بیانی کی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ہم دیکھیں تو سیاسی کھلا پیدا ہو گیا ہے اور یہ معاملات اگر دیکھیں تو جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے وہ تھوڑے بہت زیادہ برتے ہوئے لگ رہے اور اس کا جو امپلیکیشن اس کے جو معاملات ہم دیکھیں تو معیشت میں کافی بگار پیدا کر سکتے ہیں اب یہی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے کتنی میچورٹی کے ساتھ جو پی ٹی آئی ہے اس معاملات کو ان معاملات کو ٹیکل کرتی ہے اور آگے پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے یہ بھی جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ سٹوڑی ہے اور یہ بھی دیکھنا ابھی باقی ہے فواد چودری صاحب کا جو پریس کانفرنس ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ بھی آپ ملائزہ کر سکتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جے ایو آئی انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو اپنا دشمن کیوں ڈکلیئر کر رکھا ہے ہم اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی سمجھتے ہیں اور ہم بتا دیں ہم اب بھی اوورسیز پاکستانیز پر ہی ریلائے کریں گے اپنی فنڈنگ کے لیے وہ جو کاؤنس سولہ کاؤنس ہیں ان کا پی ٹی آئی سے جو تھا وہ عبران خان کے دھرک لنکیج میں نہیں ہے ناظرین یہ جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس پہ جو ہے ہم نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل سندھ جناب کازی محمد بشیر صاحب کا جو ہے وہ انٹرویل لیا ہے وہ بھی آپ ملائزہ کر سکتے ہیں ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل سندھ ہائی کورٹ کازی محمد بشیر صاحب ان سے مہرانہ رائے لیں گے کہ جو بھی معاملات چلے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ابھی چیزیں چلی ہیں اور پی ٹی آئی کے اوپر جو یہ کانونی کاروائی بھی ہے الیکشن کمیشن کی اس پہ جو ہے ان کے تھوڑی مہرانہ رائے لیں گے اسلام علیکم سر سر کیا لگ رہا ہے ابھی جو یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی سے ریلیٹیڈ تو معیشت پہ اور معیشت کو جو معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت کو جو معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہ جو ابھی سیاسی بہران چل رہا ہے آئینی بہران چل رہا ہے ان چیزوں کے پیش نظر آپ کیا معاملات دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی یہ جو آج جیجمنٹ جو الیکشن کمیشن کے جو آئی ہے یہ آٹھ سال سے یہ پی ٹی آئی والے اس کو ڈیلے کر رہے تھے اس جو آرڈر کا معیشت سے کوئی تلق نہیں ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی چار سال سے بھی اس نے بھی افراد افریج پھلائی ہوئی تھی ابھی یہ دیکھیں عدم اعتماد کے بعد کوئی بھی ملک کے اندر یہ کام جو ہے لانا نہیں چاہ رہے یہ آپ یہ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ ہو جب تک اس ملک کی ایکانوی جو ہے اچھی نہیں ہوگی تو ملک سرائیب نہیں کر سکتے یہ بات درست ہے آئی ڈالر کی قیمتیں دیکھیں دوسری اور بہت ساری چیزیں دیکھیں پیٹرول دیکھیں بہت زیادہ مہنگائی ہے لیکن یہ دیکھیں جو چار سال انہوں نے یہ کارنامے دیئے ہیں یہ سارا اسی وجہ سے ہے جہاں تک یہ آرڈر ہے یہ بالکل ایک لیگل ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ آٹھ سال بعد جو ہے چیف الیکشن کمیشنر نے یہ آرڈر کیا اور اس میں دیکھیں جو پوری ایویڈنسی یہ پروف ہوئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ممنوع فرننگ جو ہے یہ پروبٹ کلاس میں آتا ہے کسی بھی غیر ملکی جو ہے ایک تو یہ ہوتا ہے نا آپ کے ورسیز بغیرہ یہ فارنر فرننگ میں اس میں یہ ہوا ہے کہ جو کسی بھی جو اینیمی ہیں سٹیٹ کے ان سے آپ جو ہے پیسے لیں اور جو ہے انٹی سٹیٹ میں وہ ڈیکلیر ہوگی وہ جماعت جو کام کرے گی پاکستان کے اندر تو اس حوالے سے ایک تو یہ چیز جو ہے بالکل کلیر ہوگی ہے جس میں جو ہے الیکشن کمیشن نے حکومت وقت کو یہ آہ لکھا ہے کہ آپ اب جو ہے حکومت جو ہے ریفرنس فائل کرے گی سپریم کورٹ آپ پاکستان میں اور اس کے بعد سیکنڈ جو اس جیجمنٹ میں ایک جو دوسری باز یہ کی گئی ہے جو اس پی ٹی آئی کے جو چیرمن ہے امران نیازی انہوں نے جو ہے ایک جھوٹا جو ہے اپنا الف نامہ دیا ہے اس الف نامے کی بنیاد پر یہ امین اور صادق نہیں رہے جو بہت سارے آپ پہلے فور ایکزمپل جو کیسز ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کا ہوا اور دوسرے بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں تو اب یہ ہے اس یہ چیز بھی بلکل ان کے جائے گی اور اب میں پور امید ہوں اس ٹیم جو ہے مین رول ہوگا سپریم کورٹ آپ پاکستان کا ان کو جو ہے ایک اچھی مثال قائم کرنی چاہیے سب کے لیے انصاف پرابر ہونا چاہیے بلکل ان کو جو ہے یہ چیزیں پروف ہو چکی ہیں کریر جو ہے اس پہ جو ہے ان کو ڈیسیجن دینا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر آپ کی محشیت جو ہے اگر یہ موجودہ حکومت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو نہیں ہے مسلم بھی قنون کی ہے پرائیم نیسٹر ان کے ہیں اور انہوں نے اس ساتھ تک بھی دیکھیں پنجاب کے اندر بھی پی ٹی آئی نے افرت افری پھلائی ہوئی ہے یہ کسی بھی لحاظ سے اس فیصلے سے اس کا محشیت کا تعلق نہیں ہے ایک کانویک جو ہے یہ افرت افری پھلا کے کوئی بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے یہ جیسے دیکھیں جی نواز شریف کی گورنمنٹ تھی چائنہ کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا انہوں نے جلسے کر کے روک دیا ابھی بھی جو ہے جلسے یا یہ چیزیں جو رہی ہیں ایک جمہوریت پرسز ہوتا ہے آپ جو ہے ووٹ جو ہے آپ کا اعتماد کامیاب ہوگی آپ کو کرسی چھوڑ دینی چاہیے آپ پورے اداروں کو بلیک میلنگ کر سکتے چاہے چیف الیکشن کمیشن ہو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو اس ملک کے دوسرے ادارے ہوں اگر کوئی چیز فیصلہ آپ کے آگ میں آئے تو بہت اچھا اگر خلاف آئے تو آپ افرت افری پھلائیں یہ ملک کے لیے نقصان ہے یہ چیزیں ملک کے لیے نقصان اور اس معیشت کے لیے یہ چیزیں نقصان دیں بالکل جسے یہ پولٹیکل انسٹینٹی چلتی ہے یہ آئینی بھران ایک پیدا ہوتے سے معیشت پہ کافی زیادہ یعنی پرابلم آتی یہ معاملات آتے ہیں سر جو یہ بھی چیزیں آئی ہیں جو بھی فیصلہ آئے ہے اس سے آپ سیاسی معاملات کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا آگے فیوچر کیا ہے جس طرح سے مسلم لیگ نون میں اگر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کر کے اس کے بعد جو ہے دوسری قیادت نے جو ہے اس کا کلمدان لیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی اس طرح کے یعنی قابل لیڈرشپ ہے جو عمران خان کے بعد جو ہے کلمدان لے سکتی ہے یہ بہت اچھا سوال کی آپ نے اب یہ تو فرق ہے پی ٹی آئی باقی جماعتوں میں باقی جماعتوں میں یہ ہے کہ ایک منظم جماعتیں ہیں ان کی ارگنائزیشن ہیں پریجیڈنٹ سیکٹری دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں سینئر موسٹ ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں آپ یہ دیکھیں پنجاب سے جو ہے پرائم نسٹر یوسر رضا گلانی صاحب بنے پرویزشل صاحب جیسے ہی نون میں جو ہے لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ میں اس کو بالکل کوئی جمہوری نہ جیس کو جماعت سمتا ہوں یہ ایک جو ہے عمران خان کی فالونگ ہے جب تک عمران خان ہے تو یہ پی ٹی آئی بھی ہے عمران خان کے بعد کوئی بھی نہیں ہے اس جماعت کے جو ہے ہم تو جمہوری لوگ ہم تو نہیں چاہ رہے اس جماعت کے جو ہے آپ یہ دیکھیں دس حیثے بنیں گے یہاں پہ کوئی ارگنائزیشن نہیں ہے بلکہ ان کے گروپ بنی ہے شاہ محمود کریشی کا اپنا گروپ ہے آپ یہ دیکھیں علوی کا اپنا یہاں سندھ کی مثال لے لیں یہاں پہ آپ دیکھیں جو ہے علوی کا اپنا ہے عمران اسمہیل کا اپنا گروپ ہے علی مادل شیخ کا اس کا اپنا ہے اور اس کے بعد جو علی جے دی ہے یہ گروپوں میں چلتے ہیں بلکل مجھے جو ہے اس کا فیوچر جو ہے مجھے جو ہے ڈارک لگتا ہے اگر یہ سیاسی جمہوری سوچ رکھیں اس ملک کے مفاد کے لیے یہ جو ہے ایک ساتھ جو ہے چاہے حکومت ہو اپوزیشن ہو جو آپ کے معاملات ہیں وہ اسمبلی کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی جو جس چیز پہ یقین رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سپیریر جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے جو پلر ہیں جو تین جو ہے جو ڈشری آپ کہہ لیں اس کے بعد جو آپ کی مکنہ ہے جو آپ کی جو دوسرے جو بیروکریسی جو آتی ہے تو سپریسی جو ہے وہ ہے پارلیمنٹ کی وہاں پہ یہ جاتے نہیں ہیں یہ جو بھی فیضے ہوتے ہیں یہ روڑوں پہ ال کرتے ہیں یہ ملک کو آئی جیک کیا ہوا روڑوں پہ جو ہے یار خوف خدا کرو اس ملک کو چلنے دے اور جمہوری طریقے سے چلنے دے اگر یہ دیکھیں نا ریفرینس فائل ہو جاتا ہے اس جماعت پہ بینڈ لگ جاتا ہے پھر پھر یہ کیا کریں گے جب جماعتی آپ کی کل ادم ہو جائے گی بینڈ لگ جائے گا پھر کسی اور نام سے یہ آ جائیں گے ملک میں افرات افری پھلائیں گے مجھے جو ہے فیوچر جو ہے اس ملک میں کوئی اور ایسا سیاسی لیڈر بھی نہیں ہے جو اس جماعت کو سمالے اور آپ یہ دیکھیں نا وہ عمران خان صاحب نے اب اس آئندہ جو فیوچر کی ینگ نسل جنریشن جو آ رہی ہے اس کے ساتھ کیا کس کام پہ لگا لی ہے اس ملک میں اگر کوئی آگے کا جو فیوچر کا لیڈر ہے وہ بلاو البٹو صاحب ہیں جو ینگ ہے جو نوجوانوں کی قیادت کر رہے ہیں ہمارا یہ جو ہے یہ ایسا کسی بھی جماعت کا کلچر نہیں ہے جیسا ان کا کلچر ہے جو بھی فیسے ہوں جمہوریت میں اس کو ایکسپٹ کرنے پڑتے ہیں بعض اوقات فیسے آپ کے خلاف آتے ہیں مجھے یاد ہے جب شہید محترمہ بے نظیر بٹو صاحبہ تھی تو سترہ سیٹیں تھیں تو انہوں نے تو کوئی نہیں کہا جی کہ ہمیں جو ہے سیٹیں لے لی ہیں کوئی بلکل فائٹ کی ایسا اپوزیشن لیڈر تو اس ملک میں استقام اگر چاہیے آپ انٹرنیشنل دنیا میں جاتے ہو آپ وہاں کیا میسی دیتے ہیں وہاں جاتے ہو کہ جی ایک میں صحیح ہوں باقی سب چور ہیں جب گھر کے لوگ جو آپ بولو کہ چور ہیں تو باہر کون آپ پر ٹرسٹ کرے گا کون سا کنٹری جو آپ کو پیسے دے گا آپ کے جو ہے نہ امریکہ کے ساتھ تعلق ہیں نہ آپ کے جو ہے یو کے ساتھ نہ یورپ کے ہے اس کو چھوڑیں جو ہے آپ جو ہے جو پروسی ممالک کے آپ کے ایران افغانستان وہاں پہ جا کے آپ جو ہے پاکستان دو آہم اب اللہ ماف کرے وہ الفاظ نہیں کہنا چارہ میں سمالہ نہیں جا رہا آپ افغانستان کو لیڈ کر رہے تو اس وجہ سے جو ہے مجھے نہیں لگ رہا اس پارٹی کا کوئی آگے فیوچر ہے سر اس کے علاوہ آہ جو آہ آپ کو نہیں رکھتا کہ یہ جو آہ ڈی سیٹ کیا گیا تھا انہیں پی ٹی آئی کے لیڈر کو اور پی ٹی ہے کہ جو ٹی میں ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا تو وہ اپوزیشن میں بیڈی آتے ہیں پارلیمانی نظام کے اندر رہتے ہیں تو وہ زیادہ کارگرد ہوتے ہیں جس صاحب سے یہ جو ریزائن دے کر روڈو پہ آگئے وہ معاملہ دونوں نے زیادہ خراب کیا دیکھیں جی اس میں آہ سب سے پہلے میں خود جو آہا جو فیضہ سپریم کورٹ نے اب تو ججمنٹ آگیا اس پہ بات کی جا سکتی ہے بینگ میں بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں ایک ہی کیس میں ایک ہی میٹر میں دو فیصے آپ ججمنٹ نہیں دے سکتے پہلے تو وہ بالکل جو ہے وہ غلط ہوا اب وہی دیکھیں نا سپریم کو ایک لا ہے سکسٹی تھری ایک ہے جس میں قانون کے اندر قانون بن گیا اس میں یہ ہے کہ جو بندہ پارٹی کی وائلیشن کرے ووٹ دے وہ ڈیس کوالیفائیڈ ہوگا اور ڈیس سیٹ ہوگا یہ اس کی سزا ہے انہوں نے یہ کیا ایکسٹر نری جو آپ نے ریزرویشن جو دیئے ہیں ججمنٹ میں انہوں نے کہا جی جو ووٹ بھی کونٹ نہیں ہوگا پوری دنیا کے کسی تاریخ میں جمہوریت میں کسی جوڈیشری میں یہ اختیار نہیں ہے کسی کو ووٹ دینے سے آپ روک سکیں وہ بھی الیکٹ ہو کے آتے ہیں ووٹ لے کے آتے ہیں پھر ووٹ دیتے ہیں ایک تو ماں پہ آپ یہ دیکھیں وہ ہو گیا جی پھر انہوں نے لیٹر لکھا اور بیس ایم پی ایز کے دوبارہ الیکشن ہوئے اور وہی سیم کام جو ہے پارٹی کے اہٹ جو ہے جیسے عمران خان پی ٹی آئی کی ویسے بیس لوگ کے روڈ روم پہ آئے پھر الیکشن ہوئے وہی کام چودری شجاعت اگر کر رہا ہے اور اسی کام کو جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ایکسپٹ نہیں کر رہی اس لیٹر کو تو یہ بالکل تضاد ہے دورہ میار ہے یہ ان کی جو عمران نیازی کی جو سیاست ہے یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے یہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے نہیں ہے اس ملک کے استعقام کے لیے نہیں ہے یہ افرات افری پہ لانے ہیں فوج کو بدنام کرنے ہیں روڈ روم پہ لانے ہیں اور جو ہے جو آپ ینگ جنریشن کو جو کلچر دے رہے ہو یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے ناچ گانا ڈانس کا ہوتے ہیں ترانے پارٹی کے ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کس طرف لے کے آ رہے ہیں میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اگر یہ دن میں کوئی سارے جلسے رات میں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں تو یہ چیز جو بالکل ان کی جو ہے نیچر میں ہے اس ملک میں افرات افری پہ لانا اور وہ کر رہے ہیں کسی کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں اور پاکستان انشاءاللہ تعالی ان کے ایک سٹیٹ مضبوط تو نیوکلر سٹیٹ ہے ان ارکتوں کے ویسے پاکستان پہ فرق نہیں پڑے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ ملکی جو محشیت ہے وہ خراب ہے اگر یہ اپوزیشن یہ چیزیں کام آپ نے کروانے یہ بیٹھ کے سملی کے اندر آپ کراؤ ملک کے مفاد کے لیے کرو چھوڑ تو آپ جو ہے نون پیپلز پارٹی دوسری جماعتیں ملانا فضل رمان جو بھی ہیں اگر آپ نے ملک کے لیے سوچنا ہے یہ کانگ کا یہ ہے کہ آپ جو ہے میں بالکل احران ہوں کہ اقتدار میرے پاس ہے تو سب ٹھیک ہے میرے پاس نہیں ہے تو سب غلط ہے تو آپ خود دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو پاکستان سٹاک ایکسچینج نے جو ہے وہ آفیشل نوٹس جاری کر دیا ہے آشورے کی جو چھٹیاں ہیں جو ہم نیکس منڈے کو دیکھیں گے بروز آٹھ آگسٹ کو اور منگل بروز نو آگسٹ کو تو آشورے کی اور دسوی محرم کی جو چھٹیاں ہیں وہ جو ہے پی ایس ایکس نے اس کی آفیشل آنانسمنٹ کر دی ہے ناظرین وقفے پر جاتے ہیں اور وقفے کے مجھے پر جاتے ہیں ناظرین سب سے پہلے دوبارہ روپی کی بات کر لے تو ہمارا پاک روپی جو ہے وہ تھوڑا بہت تھمنا شروع ہو گیا ہے تھوڑا بہت جو ہے وہ دوبارہ ریکاور ہونا شروع ہو گیا ہے جو ڈالر ہم دیکھیں جو اس کی اوچی اور آن تھی وہ تھوڑی بہت تھمنا شروع ہو گیا ہے تھوڑی بہت ڈالر جو ہے وہ سٹیبلیٹی پہ آنا شروع ہو گیا ہے جو ڈالر ہم دیکھیں انٹر بینک میں تو دو سو ارتیس آشاریہ ارتیس چل رہا ہے پاک روپی نے صفر آشاریہ انیس پرسنٹ جو ہے وہ گین کیا ہے ریچرڈ بے کول پرائس کا ڈیٹا اس مطابق ہے تین سو سترہ آشاریہ پچاس ڈالر چل رہا ہے چار آشاریہ دس ڈالر جو ہے اس نے لوس کیا ہے وٹی کروڈل کا ڈیٹا اس مطابق ہے چورانوے آشاریہ سفر تین ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اس نے صفر آشاریہ چودار سین جو ہے وہ گین کیا ہے سونے کی قیمت اس مطابق ہے ایک تولہ گولڈ ایک لاکھ ستہ ونہزار پانچ سو چل رہا ہے اور دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ پینٹیس ازار اکتیس روپے چل رہی ہے انڈیکس سولیشن اس طابق ہے مارکٹ کا کرنٹ ڈیکس چالیزار ایکسو اکیانوے پر ہے مارکٹ نے ایک سو پندرہ پوائنٹ گین کی ہے مارکٹ کی پچھری کلوزنگ چالیزار پچھتار پر تھی ٹوٹل چھبیس کرو شیئر کا کام ہوا ہے جسے سے گیارہ کرو شیئر سیٹل ہوئے ہیں سیلمن کا پرسنٹ ایج ہم دیکھیں تو خاتر خواہ نہیں ہے پچاس سے بلو ہے تین تالیس آشاریہ اٹھانوے پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیپل ہے چار آشاریہ بارہ کا ہے مارکٹ کیپلائزیشن چھ آشاریہ نواسی خرب روپے کی ہے اضافہ ایک سو ایک سال کا ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف پندرہ آشاریہ تیس پرسنٹ ہے اب تک ریٹن ہم دیکھیں جنوری سیلے کے اب تک کا تو نو آشاریہ اٹھاسی پرسنٹ ہے جو ڈے رینج ہے وہ اس مطابق ہے انتالیزہ سات سو باسٹ کا لوگ بنایا جبکہ اوپر چالیزہ چار سو اٹھاون کا ہائے بنایا ہے باؤن افتوں کا رینج مطابق ہے مارکٹ نے نیچے انتالیزہ پانچ سو اکتالیس کا لوگ بنایا جبکہ اوپر اٹھالیزہ ایک سو چوالیز کا ہائے بنایا ہے فی پی لی پی ڈیٹا اس مطابق ہے جو میجر بائنگ ہے وہ بینکس کی ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم دیکھیں تو انڈیویجنز کی ہے جو میجر سیلنگ ہے وہ میچرل فینڈ کی ہے اور سیکنڈ نمبر پہ ہم دیکھیں تو انشورنس کمینی یہ ہے ناظین ونس اگین انشورنس کمینی اور میچرل فینڈ کی جو ہے وہ ہیوی سیلنگ ہے جو پولٹیکل انسیٹینٹی بن رہی ہے جو ایک خلا پیدا ہو گیا ہے پی ٹی آئی اگر ڈسکولیفائی ہوتا ہے پی ٹی آئی کے جو معاملاتیں وہ خراب ہوتے ہیں اور جس حساب سے جو پی ٹی آئی کے چیرمن ہے ان پر جو یہ ورڈکٹ آیا ہے تو وہ ایک سیاسی بہران مزید پیدا کر سکتا ہے ڈیولپنگ سٹوڑی ہے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے موجودہ جو حکومت ہے موجودہ جو یہ پی ٹی ایم کا جو اتحاد ہے وہ کس طرح سے ان معاملات کو ٹیکل کرتا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے وہ کس طرح سے مچور ڈیسن معاملات کو دیکھتی ہے تاکہ جو ہمارے معاشی معاملات ہیں وہ زیادہ بگ رہے نہیں آئی ایم ایف کے بھی ہم منتظر ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ون پوائنڈ ون سیون بلیون ڈالر کا جو ٹرنچ ہے وہ پاس کر دیتا ہے تو وہ کافی زیادہ جو ہے ہماری معیشت کے لئے بہتر ہو جائے گا ہمیں ہماری جو معیشت ہے جو ڈینٹ لے رہی ہے وہ رکنا شروع جائے گی تھمنا شروع جائے گی جس سے آپ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہفتہ ہے اس میں جو ڈالر ہے وہ زیادہ بڑھ نہیں رہا ہے پاک روپی جو ہے وہ دوبارہ ریکووری پہ جا رہا ہے تو امید یہی ہے کہ اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے آئی ایم ایف کے اگر یہ جو پیسے آ جاتے ہیں تو یہ جو ہے معاملات کو تھوڑا سمود کر دے گا ناظرین اپنے دوستوں اور استداروں گردونوں کا خیال رکھے گا شکریہ اللہ حافظ